رمضان میں ہمیں یہ ایک مہینہ مل رہا ہے تھوڑے دن نہیں ایک مہینہ پورا مہینہ یہ مہینے میں اگر ہم سب گول بنائیں کہ میری کیا کمی ہے اور وہ کمی کو اس ماحول میں اس موسم میں اپنے اندر سے ختم کریں ہی کوشش کریں تو ایک چیز ہوتی ہے habit habit عادت دیکھئے عادت کا کیا فنڈمنٹل ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نے ایک چیز جسے وہ پہلی بار کیا تو اس کے لئے کرنا tough ہوتا ہے کرنا tough ہوتا ہے دوسری بار کرتا ہے تو اس سے تھوڑا آسان ہوا تیسری بار اس سے آسان چوتھی بار اس سے آسان پانچی بار اس سے آسان چھٹی بار اس سے آسان آسان ہوتا جاتا ہے اور پھر جا کر میرے بھائیوں جب ایک چیز کرنے کی ہمیں ایک عادت ہو جاتی جب ایک ایسے level پہ ہم پہنچتے ہیں کہ عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ کرنے میں جو سٹرگل ہوتا ہے نا سٹرگل وہ نہیں کرنا پڑتا ہے ذرا point سمجھیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ایک نیک کام کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ایک اچھی چیز جیسے مثال کے طور پر قرآن پڑھنا ہے اب قرآن پڑھنے میں ایک شخص سوچے کہ چلو میں قرآن پڑھوں تلاوت کروں ترجمہ پڑھوں تو یہ جو ہے یہ جو عادت ایک پہلے دن پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک سٹرگل کرنا پڑھا دوسرے دن اس سے تھوڑا آسان ہوا تیس دن جب کر لیا انتیس یا تیس دن تو اس کے لیے ایک اتنے دن کی پریکٹس ہو گئی اب یہ ایک سائکولوجی کا فیلڈ ہے جہاں الگ الگ ایکسپرٹس کیا بتاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں سکسٹی سکس ڈیس تک جب کوئی کام کرلو نا تب وہ عادت بن جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 35 ڈیس 40 ڈیس الگ الگ تھیوریز ہے کوئی چیز 23 ڈیس کچھ لوگوں کا کہنا ہے الگ الگ حقیقت یہ ہے الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ ٹائم لگتا ہے کوئی عادت بننے میں کم ٹائم میں بھی بنتی کوئی عادت تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لگتی ہے لیکن ایک مہینہ اچھا ٹائم ہے مطلب کیا اس کے اندر ہم جب کوئی چیز کر کے ریگولر کرتے جائیں تو وہ چانس اچھا ہے کہ وہ ہماری سسٹم میں داخل ہو جائے یہ بات جو ہے نا میں بھائیوں اس کی امپورٹنس جو بات اتنی امیزنگ بات ہے یہ بات کو اگر آپ سمجھ جائیں یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے یعنی بات کیا ہے کہ رمضان میں ہم سب اچھی عادتیں بنا کر کے آگے بڑھیں کچھ اچھی حیبٹس کر لیں اپنے اندر جیسے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے دل پہ پیش کی جاتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی بگننگ میں ہی ہے تقریباً فارس سفٹی حدیث میں ہی ہے یہ حدیث فتنے دل پہ پیش کی جاتے ہیں جو کوئی دل اس فتنے کو لے لیتا ہے قبول کر لیتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نکتہ آیا فیمس حدیث ہے یہ یہ حصہ لیکن فیمس ہے آپ کو پتا ہے نا کالا نکتہ آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے توبہ کیے تو کالا نکتہ مڈی آتا ہے اگر اور ایک گناہ کیے تو اور ایک کالا نکتہ یہاں تک آکے پورا دل کالا ہو جاتا ہے یہ حدیث بہت فیمس ہے لیکن یہ جو صحیح مسلم کی جو میں حدیث ابھی پڑھ رہا ہوں اس کے اندر دو باتیں دی گئی ہیں وَأَيُّ قَلْبِنْ أَنْكَرَحَ جو دل اس فتنے کا انکار کرتا ہے نُقِتَ نُقْتَتُنْ بَيْدَاً فی قَلْبِی اس کے دل پہ ایک سفید نکتہ آتا ہے اس کے دل پہ ایک سفید نکتہ آتا ہے کتنی پیاری بات ہے کہ سفید نکتہ کب ملتا ہے جب فتنہ دل پہ پیش ہوا اور اس نے کیا کیا ہاں انکار کیا تُورَدُ الْفِتَنَ عَلَى الْقُلُوبِ کَلْحَسِیرُ اُودَنْ اُودَنْ چٹائی کی طرح چٹائی میں ہوتی ہے نے دیکھو چٹائی ہے اس کے انہیں ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی بہت ساری لکڑیاں ہیں ایسے بہت سارے فتنے دل پہ پیش ہوتے ہیں یعنی کیا ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی اب اس کے دل میں شیطان ایک خیال دالا بلے ایسا کرو تم یہ کرو یہ کرو اب وہ فتنے کو اگر اس نے قبول کیا تو کالا نکتہ آئے گا اور وہ فتنے کو اگر اس نے انکار کیا شیطان نے کہا یہ کرو اس کے نفس نے کہا یہ کرو لیکن وہ کہتا نہیں کرو گا تو انکار کیا تو کیا ہوا سفید نکتہ ملتا ہے فتسیرو الہ قلبائن یہ معاملہ چلتے جاتا ہے جب دو ٹائپ کے دل بن جاتے ہیں اس میں سے ایک کالا اور ایک سفید اب وہ سفید دل کے تعلق سے کہا گیا جو سفید والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الصفا وہ ایک سفید چمکتے ہوئے پتھر کی طرح ہوتا ہے کہ اس پہ پھر فتنہ اثر نہیں کرتا جب تک آسمان و زمین باقی ہیں مطلب وہ فتنہ جو دل پہ آتا ہے نا تو دل ہل جاتا ہے اور یہ مانو کرو نہیں کرو ایک سٹیج آتا ہے کہ پھر وہ فتنوں کا اثر نہیں ہوتا سٹیج آتا ہے تو دل دل نہیں جو تک دیوز